جو شہداء ہیں ان کے بارے میں بات کی جو زخمی ہیں ان کے بارے میں بات کی جہاں جہاں جس جس مارکے پہ کارکنوں نے رائے کی اس پہ بات کی میں تیموت خان بابت علیم خان سواتی صاحب اور اپنی اعلیٰ کی عادت سے یہ درخواست کرتا ہوں جو کارکنان شہید ہوئے ہیں جو زخمی ہیں جو لاپتہ ہیں ان کے لیے ہماری پارٹی کو سٹینڈ لینا پڑے گا ہم عمران کے لیے حفیقی آزادی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے نکلے تھے اگر ہم اپنے کارکنان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ان کو پوش پیٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہاں پہ مناسب اعلانات کیا جائیں تاکہ آئندہ کے لیے کہ جتنے کارکنان ہیں جو اعتجاج کے لیے نکلتے ہیں ان کی فیملیز ہیں آج ایک بزرگ یہاں پہ ملے ان کے دو بچے لاپتہ ہیں ان کے بارے میں پارٹی اس کی پیٹ کے پیچھے کھڑی ہوگی جتنا خرچہ جو بیبار جو زخمی جو شہدہ ہیں پارٹی انہیں انشاءاللہ سپورٹ کرے گی اور ہماری یہ دیمارہ تیمور خان صاحب پہلے بھی آپ نے سپورٹ کیا ہے کارکنان کو پاور سلیم سواتی صاحب نے بھی کیا ہے کمال خان فرنٹ لائن پہ لے کے کارکنوں کے ساتھ لڑتا رہا ہے جنگ لیکن یہ سب سے اہم بات ہے اس پہ توجہ دی جائے اور وزیراعالہ صاحب کے نوٹس میں یہ اگڑالہ جائے اور آج اس پرس کارکنس میں وہ یہ اعلان کرے بہت یہ چند باتیں دیں میرے کی بہن چکے ہیں کبول ہو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری چادت بچے کال کر کے ہوئے دوڑا ساں دوڑا ساں دوڑا ساں بچے کو دوڑا ساں دوڑا ساں دوڑا ساں دوڑا ساں مہنے دوڑا ساں مہنے 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 مولا مفتی آباد سے تعلق ہے بس کل وہاں پر پولیس مقابلے میں تھے ہم کافی ان کے ساتھ مقابلہ کیا بھی تو پچانک سے بس کچھ پتا نہیں چڑھا دیٹیں بند ہوئی ہیں اور شیل اٹھا کے ہم آگے پھینک رہے تھے دوبارہ تو وہ ہماری سیٹھ پھینک رہے تھے ہم دوبارہ ان کی طرف پھینک رہے تھے اٹھا کے تو بس کھڑے تھے وہاں پہ لگی ہمیں اس کا کوئی نکی نہیں ہے لیکن ہم امران خان کے لیے کھڑے تھے تو انشاءاللہ آخری دم تک اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہم کھڑے تھے ہم کھڑے ہیں ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ یہ جذبہ بھی دور نہیں ہوگا یہ بات آیا ہے